زیانہو فی قلوبے کو حببا با علیکم ال ایمانہ ہم نے مزیان کر دیا اس کو فی قلوبے کو تمہارے دلوں میں جب اللہ کا دل نہیں نہ بھرتا تو پھر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہو یہ تو ایک عام معمولی بڑا لکھا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ پہلے بندہ راضی ہو پھر رب راضی ہو پہلے یہ آگے بڑھے پھر رب آگے بڑھے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے یاروں کا معاملہ علاق گئے رضی اللہ عنہم ورزو عنہو وہ مجھ سے بعد میں راضی ہوئے میں پہلے راضی ہوئے رضی اللہ عنہم ورزو عنہو اور پھر جب اللہ کا دل نہیں بھرا تو اللہ نے فرمایا اعدہ لہم جنات اعدہ لہم جنات تجری تحت حل انہار یہاں بھی پھر ایک معنی کیا کرتا ہوں صحابہ کے عشق میں اور محبت میں ڈوب کے مجھے صحابہ سے والہانہ پیار ہے صحابہ سے میرا والہانہ عشق ہے صحابہ سے میری والہانہ عقیدت ہے صحابہ میرے موسین ہیں صحابہ میرے مشفق ہیں صحابہ میرے مہرمان ہیں مجھے توحید پہنچی جس توحید کی علم بردار ہے شادو توحید و سنہ جس توحید و سنت کی علم بردار ہے جمعیت شادو توحید و سنہ یہ توحید مجھ تک پہنچی صحابہ کے ذریعے صحابہ نہ ہوتے تو یہ توحید مجھ تک نہ پہنچتی صحابہ نہ ہوتے تو سنت مجھ تک نہ پہنچتی توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے دین کے ارکان پہنچے صحابہ کے ذریعے اسلام کے آکام پہنچے صحابہ کے ذریعے نبی پاک کے فرمان پہنچے نبی پاک کی ادائیں پہنچیں ختم نبوت پہنچیں صحابہ میرے موسی نے مشفق ہے یہ دین کو لے کے آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے رہے علامہ اقبال نے کہا تھا دین آزانے کبھی یورپ کے قلیسہوں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں دین آزانے کبھی یورپ کے قلیسہوں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہمارے تکبیر حضرت صحابہ حضرت صحابہ حضرت صحابہ تجلہ میں صحابہ میرے مشپک ہیں میرے مہربان ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار ہے اللہ کی توحید کے ساتھ مجھے اور مجھے اس لیے پیار ہے اللہ کی توحید کے ساتھ کہ خود اللہ کو بہت پیار ہے توحید کے ساتھ اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے یہ توحید ورنہ تو بتائیے روڈیال کے لوگوں اللہ سب سے زیادہ پیار فرش والوں کے ساتھ کرتا ہے امبیاء سے کرتا ہے سب سے زیادہ پیار اللہ کیسے کرتا ہے امبیاء سے کرتا ہے اور امبیاء میں بھی سب سے زیادہ پیار آمنہ کے لال سے کرتا ہے امبیاء مصطفیٰ ہیں امبیاء مجتباہ ہیں امبیاء مرتضیٰ ہیں قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمًا وَنُوحًا وَعَلَى عِبْرَاهِيمًا وَعَلَى عِمْرَانًا عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے آدم کو چُنا ہم نے نوح کو چُنا ہم نے عبراہیم کی اولاد کو چُنا ہم نے عمران کی اولاد کو چُنا ایک ممبر تسوہ چُڑ گئے